بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف وپخش کو لامبند کرنے کی کوشش میں جھٹے بیہار کے سی ایم نتیش کمار نے اشاروں میں کہ اندریہ گریہ منتری آمیت شاہ کے بیہار کے چکن نے کہے جانے والے سیمانچل دورے پر نشانہ سادھا ہے وپخش نتاؤ کے ساتھ بیچکی کے بعد سے ہی نتیش کافی اتصائق ہے اور جب بھی موقع مل رہا ہے وہ اپنے پرانے سہیوگی کو خوب جھار رہے ہیں بتادے کی دلی دورے سے لوٹنے کے بعد نتیش کمار میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو کوشش میں لگے ہی رہتے ہیں کہ الگ الگ دھرموں کے بیچ کچھ ہو جائے ہم لوگ ایک ہیں آپس میں کبھی بھی ہندو ہو مسلم ہو یا کسی سمپردائی کے لوگ ہو کسی طرح کا آپسی بیواد نہیں ہونا چاہیے نتیش یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ جھنجھٹ کرا دو تاکہ ہندووں کے من میں ایک بات آ جائے اور راج کرنے کی بات ہو یہ لوگ اسی طرح سے لگے ہیں سب جگہ سے کچھ نہیں ہے دیش ایک اور اس میں رہنے والے سارے لوگ دیش کے ہیں چاہے وہ ہندو ہو یا پھر مسلمان ہو بتادے کی امید شاہ 23 ستمبر کو دو دن کے دورے پر بھی ہار آ رہے ہیں اس دوران وہ پرنیا اور کشنگنزلو کا دورہ کریں گے شاہ 23 ستمبر کو پرنیا میں ایک عام سبا کو بھی سمبودیت کریں گے اس کے بعد وہ پرنیا اور آس پاس کے زلو اور منڈلو کے پدادکاریوں کے ساتھ آیوجیت کی گئی بیٹھک میں شامل ہوں گے آگلے دن یعنی 24 ستمبر کو کیندریہ گریہ منتری کی سرکاری ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوگی جس میں وہ سیمانچل کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے 24 ستمبر کو ہی شام میں کشنگنج جلہ کے منڈل اور جلہ پدادکاریوں کے ساتھ آیوجیت بیٹھک کر شتر کی سمجھے آؤ کو سنیں گے دراصل بیجے پی سیمانچل علاقے کے کشنگنج پرنیا اور اریریا اور کٹیہار کی ڈیومگرافی بدلنے کا آروپ لگاتی رہی ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ یہاں روہنگیا اور بانگلہ دیشی مسلمانوں کی سنکھیہ تیجی سے بڑھ رہی ہے شاہ کے اس دورے کے بعد بھگوہ دل ووٹوں کی گلاواندی کی کوشش کریں گے نتیش نے اپنے بیان میں صاف کہا کہ دیش میں رہنے والے ساری لوگ دیش کے ہیں تو یہی وہ ووٹ بینک والا داؤ چل گئے بیجے پی جب نتیش کمار کے ساتھ ستہ میں تھی تب سے سیمانچل علاقے میں عوید گھسپیٹ کا مددہ اٹھاتی رہی ہے نتیش نے اپنے بیان سے بیجے پی کے آروپ پر پانی ڈالنے کی کوشش کی ہیں جے ڈیو اور آر جے ڈی کی ایک ہونے کے بعد سیمانچل علاقے میں مسلم ووٹ بینک کو ساتھنے کی کوشش نتیش نے کر لی ہے بتا دے کی سال دوہسر گیارہ میں گجرات میں ایک سماجک سربہاونا کارکرم شروع کیا تھا تب راجی کے تدکالین سیم رہے نریندر موڈی نے اس کارکرم میں مہدی حسن کی ٹوپی پہننے سے انکار کر دیا تھا اس گھٹنا کے بعد جب موڈی کو بیجے پی نے دوہزار تیرہ میں پی ایم پت کا امیدوار گھوشت کیا تھا تو نتیش کمار نے انہیں نصیحت دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ستہ کے لیے ٹوپی بھی پہننی ہوگی اور ٹیکہ بھی لگانا ہوگا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں